اللہ عز و جللہ فرماتا ہے کسی کو نہیں پتا کہ اگلے دن وہ کیا کمائیں گے اور وہ کہاں انتقال فرما جائیں گے دن گزر رہے ہیں اور یہ صاف نہیں ہے کہ کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا اللہ کے زبا کہ کیا ہوگا اللہ کا شکر ہے جب تک ہم اللہ کے ساتھ ہیں ہمیں ان دنوں کے لئے شکر گزار ہونا چاہیے ہر حال کے لئے الحمدللہ لکل حال ہمیں ہر حال کے لئے شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا شکر ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے سلامتی سے رجب کا مہینہ گزار لیا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے شابان شریف شابان مقدس اور یہ بھی سلامتی سے گزر جائے گا انشاءاللہ اور ہم رمضان تک پہنچ جائیں گے اور اس کو ہم اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے اس کے ایک نوکر کی طرح جان بوجھ کے اس سے آگاہ ہوتے ہوئے نہیں تو آپ ایک ایسی زندگی میں ہیں جس کو آپ قابو نہیں کر سکتے اور روک نہیں سکتے چاہے زیادہ تر لوگ اس کو نہ سمجھیں یہ بہت تیزی سے آتی ہے اور چلی جاتی ہے ہمیں اس کا ایک بھی سیکنڈ یا منٹ زائے نہیں کرنا جائے لیکن آدمزاد زیادہ تر وقت اپنی زندگی کا فالتو چیزوں میں زائے کرتے ہیں یہ اچھا ہوتا اگر یہ خامخواہ اور خالی گزرتی لیکن زیادہ تر دنیا اس کو نافرمانی میں گزارتی ہے گناہوں میں جو اللہ کے ساتھ ہیں وہ تھوڑے ہیں اور وہ اللہ کے قسمت والے بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں وہ قسمت والے ہیں وہ نہیں جو اس دنیا کے ساتھ ہیں جو اس دنیا کے ساتھ ہیں جیسے کی یہ دنیا کسی کے لئے نہیں بچی یہ دنیا کسی کی پرواہ نہیں کرتی اور یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے کیونکہ اس کا بھی ایک مکرر وقت ہے اور عرصہ ہے اور جب وقت پورا ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گا اللہ عز و جللہ بناتا ہے وہ ایک اور دنیا بنا لے گا وہ خلاق ہے بنانے والا ہمارے سے پہلے بھی کتنے دنیا اور انسان تھے اور اسی طرح سے اور اس طرح سے ہی ہوتا رہے گا ضروری یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ رہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں وہ سلامت رہیں گے ہمیشہ کے لئے اور جو نہیں ہیں جو اس دنیا کے ساتھ ہیں وہ برباد ہو جائیں گے اس دنیا کے ساتھ اور چلے جائیں گے اور وہ نقصان میں ہوں گے ہمیشہ کے لئے اس لئے یہ قیمتی دن اور پاک مہینے ہر مہینے کا دھیان کرنا چاہئے لیکن مگر اس میں زیادہ ان پاک مہینوں میں زیادہ فضیلت اور ثواب ہمیں زیادہ سلوات کرنے چاہئے نیکی کرنے چاہئے اور ہر طرح کے چیزیں جو کرنی ہیں اچھے عمل جو کی ہمیں زیادہ ثواب دلائیں گے اور یہ زیادہ ان کی زیادہ فضیلت ہے اس مہینے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے ہمیں کم سے کم سو سلوات پڑھنے چاہئے اور زیادہ جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایک ہزار ایک ہزار پانچ سو دو ہزار جتنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنے زیادہ ثواب اور عجر آپ کو ملے گا اور برکت ملے گا آپ کا نور بڑھے گا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن ہوں گے ہم ان کی نور سے روشن ہوں انشاءاللہ اللہ اس کو مبارک کرے اور اگلے سال اس سے بھی اچھا ہوں انشاءاللہ